اسلام علیکم ناظرین میں یا صرف تخار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارا شو جس کا نام ہے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ دوستو ہم بات کر رہے ہیں ویل پردہ یعنی کے ہجاب پر اور پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا ہم نے بہت ہی کمپریٹیو اینالیسس کیا جس میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں بہت ساری نقاط آپ کے سامنے آئے اور بہت سارے شوکنگ فیکٹس آج کے اپیسوڈ میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں زیس صاحب سے زیس صاحب ہمارے سوڈیو میں موجود ہیں بہت بہت خیر مقدم ہے اکبر پھر آپ کا السلام علیکم ورحمت اللہ زیس صاحب جو شوکنگ فیکٹس پر آپ بات کرنے والے تھے اس سے پہلے جس ٹاپک پر تھے جس نقطے پر ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ انٹر منگلنگ پر کیا کیا نقطانات سامنے آتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم اس بات کا ایک انٹرڈکشن پھر سے دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ دو الگ سسٹمز ہیں ایک سسٹم یہ سکھا رہا ہے کہ عورتوں کو ہجاب میں ہونا چاہیے مرد اور عورتوں کے بیچ میں سیگریگیشن ہونا چاہیے ذمہ داری رسپانسیبیلٹی کما کر کے گھر کا خرچہ چلانے کی عورتوں پر نہیں ہے نہ شیئر ہے بلکہ مردوں پر ہے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ یہ سسٹم کے اندر جس کا مقصان آپ نے بتایا تھا کہ ایکسپلائیٹیشن ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ میں بتانا چاہتا ہوں ہم اسے انشاءاللہ آگے دیکھیں گے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر سارے وہ راستے جو جا رہے تھے زنا کی طرف یعنی کہ ایکسٹرامیرٹل اور پری میرٹل افیرز کی طرف وہ راستے پہلے سے کٹ کر دئی گئے یعنی کہ زنا کرنا تو غلط ہے اسلام میں پنشیبل اوفینس ہے ایک قرائم میں گناہ ہیں لیکن وہ گناہ کے راستے بھی روک دئیے گئے ہیں تاکہ کوئی اس راستے پر جائے بھی نہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک یہ سسٹم ہے جہاں پہ یہ سارے راستوں میں بلوک ہے وہاں پر ایک مرد کے لئے کسی عورت کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا بھی گناہ ہے اللہ کے رسول بحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لائیت آنا فی راسی اہادیکن تم میں سے کسی کے سر میں بیمی ختم من حدید لوہے کی سوئی دال دی جائے خیر اللہ بیٹر ہے اس کے لئے یہ بیٹر ہے بنسبت اس کے کہ وہ ایسی کوئی عورت اسے چھوے جو اس کے لئے حلال نہیں ہے جو اس کے لئے حلال نہیں ہے اس کے چھوڑے سے بیٹر ہے جو اس کے سر میں لوہے کی سوئی دال دی جائے سنان ابن ماجہ میں صحیح صند سے حدیث ملتی ہے ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے سورہ احضاب میں سورہ 33 آیت نمبر 53 کہ جو تمہیں ان سے پوچھنا ہے پردے کے پیچھے سے پوچھو تاکہ تمہارا دل اور ان کا دل پاک رہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورتیں جو کانسیاتن آریا کپڑے پہنیوی ہوتی ہیں پھر بھی بنا کپڑوں کے ہوتی ہے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موملاتن مائلہ وہ خود بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود بھی ان کی طرف مائل ہو جاتی ہیں مطلب ایسی عورتیں جو جنرلی اپنے آپ کو انکور کریں ہائے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ یہ پورے سٹرکچر کی وجہ سے اس کی اوپننس کی وجہ سے سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ کر کے وہ دوسری مردوں کی طرف مائل ہو سکتی ہیں there are certain probabilities جیسے کہ ثبوت ہمیں ملتا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے قوشنز ہیں یہ سارے وہ راستے ہیں مان لیجئے کہ کہاں سے غلط راستے پر آدمی جائے گا جب اسے اکیلے اٹھا کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے جب اسے اس کے ساتھ میں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں ہے کوئی زنا کہاں سے کرے گا کوئی جب اس کے ساتھ ملنے اور ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے جب اس طرح سے intermingling کے سارے راستے روک دی گئے ہیں تو وہ پورا سسٹم جو ہے جو ایک زنا پیکیج ہے وہ پورا پیکیج روک دیا گیا ہے تو یہ جو سسٹم ہے اسے ہم کہیں گے اسلامی سسٹم آف چیسٹی اسلامی سسٹم پاکیزگی کے متعلق لیکن اس کے کمپیریزن میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ سیکن سسٹم ہے جو سیکن سسٹم کے اندر عورتوں کو ایک خلی چھوٹ دی گئی ہے بلکہ انہیں بتایا گیا ہے یہ آپ کا ایک رائٹ ہے یہ فریڈم ہے جس کے اندر آپ اپنی خوبصورتی کو ڈسپلے کر سکتی ہیں جس کے اندر مردوں اور عورتوں کو ساتھ میں لائیا گیا ہے جس میں وہ سب ساتھ میں ہے جس میں intermingling ہے ہر لیول پر ہر سٹیٹ پر اب یہ جو intermingling ہوتی ہے یہ جو پورا سسٹم ہے اس سسٹم کے آؤٹکم کیا کیا ہو ہم نے ایک مثال دیکھی تھی کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز میں اٹریکشن ہے مردو اور عورتوں میں ایک نیچرل اٹریکشن ہوتا ہے اور وہ نیچرل اٹریکشن جب ہے اور انڈینایبلی ہے تو وہ نیچرل اٹریکشن سے کیا کیا ریزلٹس پیدا ہوتے ہیں تو وہ ریزلٹس ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے سب سے پہلا ریزلٹ اور وہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورتیں ساتھ میں ہیں کسی بھی انوارنمنٹ میں جب عورتیں اپنی خوبصورتی کو ظاہر کر رہی ہیں اپنی بیوٹی کو ڈسپلی کر رہی ہیں تو یہ جو اٹریکشن ہے اس اٹریکشن سے ریزلٹ کیا آئے گا ریزلٹ یہ ہوگا یا تو کنسنٹ کے ساتھ کچھ چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھے گی پہلے باتوں سے مزاک ہونے لگا مزاک کے ساتھ تھوڑا گھومنا شروع ہو گیا گھومنے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر کے کچھ باتیں ہونی شروع ہو گئی باتوں سے ملنے سے آگے بڑھتے 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 ایک چیز بڑھ کر ایک اڈلٹری کورنیکیشن زنا یہ سٹیج تک بات پہنچ جاتی ہے افیرز ریلیشنز آؤٹسائیڈ ماریج ایکسٹرمیٹل افیرز وہاں تک بات پہنچتی ہے اور وہ جو بات پہنچتی ہے اس کے بہت سارے خطرنات انجام ہوتے ہیں ہم نے یہ دسکشن پالیگمی کے ٹائم پر کیا تھا لیکن کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے کچھ بیوئرز اس پروگرام کے جو دیکھ رہے ہیں ہوں وہ اس ٹائم پر اگر نہ ہو تو میں بہت ہی مختصر میں ریکیپ کرتا ہوں پہلا پرابلم یہ ہے کہ جب یہ ریلیشنز قائم ہوتے ہیں کنسنٹ کے ساتھ دونوں طرف راضی ہیں کنسنٹ کے ساتھ جب ہوتے ہیں اور ریول ہی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یوکے میں 47.5% آج شادی سے بہر پیدا ہو رہی ہے امریکہ میں 41% آج شادی سے بہر پیدا ہو رہی ہے ہم دیکھتے ہیں فرانس میں 55% آج شادی سے بہر پیدا ہو رہی ہے کئی ایوروپیان کنٹریز کی یہی حقیقت ہے کہ ایک بہت بڑی ان کی پاپیلیشن شادی سے بہر پیدا ہو رہی ہے تو یعنی یہ extra marital relations جو ہوتے ہیں اس کا result ہی ہوتا ہے تو pregnant کون ہونے والا ہے pregnant وہ مر تو نہیں ہونے والا ہے وہ آدمی تو نہیں ہونے والا ہے pregnant تو وہ عورت ہی ہونے والی ہے اس کے بعد abortions بہت سارے ہوتے ہیں جو abortions ہوتے ہیں جو امریکہ میں 21% pregnancies abortions میں ختم ہو جاتی ہیں اس میں سے 85% unmarried عورتیں ہوتے ہیں تو abortion کے ذریعے کسے گزرنا ہوگا عورت کو گزرنا ہوگا کوئی کہیں گے کہ اگر protection یا pills وغیرہ تو pills کے سارے سارے جو established proven side effects ہے وہ کون برداشت کرے گا وہ مرد تو نہیں برداشت کرے گا وہ عورت برداشت کرے گی اسے abortion سے گزرنا پڑتا ہے اس کا trauma اسے گزرنا پڑے گا اور مان لیجیے جیسے کہ مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے اور جیسے کہ امریکہ کتنی بڑی population یا یہ ویسٹرن کنٹریز کی مثال اس لئے دی جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں بار بار امریکہ امریکہ آپ کیوں کر رہے ہیں اس کی فیکٹ یہ ہے کہ کہ یہاں اور ساری یہ کنٹریز میں جو model ہے جو ideal ہے جس سے بالکل تمنا کہا جاتا ہے کہ ایسا بن جائے بلکہ یہاں کا کلچر بالکل different ہے وہ اسی طرف بڑھ رہا ہے اور بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز معاشرے اور society میں بری سمجھی جاتی ہے پہلے سکرین پر آیا جاتا ہے سکرین پر آ کر پروگرامز کے ذریعے فلموں کے ذریعے اس کی ایک social acceptance create کی جاتی ہے اس کے اندر جو shock value ہے ایک acceptance create کی جاتی ہے اسی کل چل گی تو جس طرف جا رہی ہے ٹرین تو وہاں وہ جو destination ہے وہاں انجام کیا ہے وہاں result کیا ہے وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر result already کیا آ چکا ہے وہاں دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں یہ سارے results ہیں امریکہ کے 25% گھر ایسے ہیں one fourth 25% یعنی کہ 3 crore 30 lakh ایسے گھر ہیں جس کے اندر ایک single mother single mother اپنے بچوں کے ساتھ سارے گھر کے اخراجات بچوں کی upbringing بھی کر رہی ہے کیونکہ باپ تو چھوڑ کی جا چکا ہے بچوں کو سنبھال رہی ہیں بچوں کے اخراجات سنبھال رہی ہیں physical expenses سنبھال رہی ہیں ان کا emotional انہیں psychological انہیں physical ہر اعتبار سے وہ ماں باپ کا بھی role play کر رہی ہے اور ان سب کی ذمہتاری سنبھال رہی ہے کیونکہ باپ تو جا چکا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز شروع کہاں سے ہوئی تھی It's a double burden It's a double burden اسے سارے وہ responsibilities اور ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو by nature emotional بنایا گیا ہے جو upbringing کیلئے بہت ضروری ہے اور وہ emotional اس کا nature جو ہے اس کو وہاں وہ ذمہتاری بھی ادا کرنی ہے out of house کی ذمہتاری بھی اسے ہی ادا کرنی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ what is the result یہ چروع کہاں سے ہوا یہ جو بچے پیدا ہو گئے جو وہ ماں ہیں سنبھال رہی ہیں جو تین کروڑ تیس لاکھ گھر ایسے ہیں اور وہ سارے بچے جو بچوں کو پتا نہیں کہ ان کے والد کون ہے یا پتا ہو بھی تو legally claim نہیں کر سکتے ہیں یا وہ بچے جنہیں وراثت میں کوئی حق نہیں ملنے والا کیونکہ کوئی legal وارث نہیں وہ اپنے فادرز کے تو اتنے سارے بچے deprive ہو گئے ہیں اپنے فادر کی inhéritن سے اور سارے وہ جو social stigma کے ساتھ جینا پڑتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور بچوں کے psychological development ان کے performance ان کی growth کے اندر بھی problem ہے اور وہ عورتوں کا advantage اٹھائے گا کوئی تو کب تک اٹھائے گا وہ عورتیں اگر کہیں کہ ہاں آج یہ ہیں آج فلاں وہ ہو گیا اس کے بعد اس کے ساتھ relation ہے اس کے بعد live in relationship ان کے ساتھ ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کب تک لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے اس عورت میں کب تک انٹرسٹڈ ہوں گے جب تک وہ beautiful ہے جب تک وہ young ہے ایک بار بوڑی ہو گئی ایک بار اس کی beauty جانے لگی جو بچوں کے پیدا ہونے کے بعد کئی بار عورتوں کی جانے لگتی ہیں تو اس situation میں کون اس میں انٹرسٹڈ ہوگا تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ پورا کے پورا system حقیقت میں شروعات تو یہ ہجاب اتارنے سے ہوا شروعات تو intermingling سے ہوئی شروعات تو وہ beauty کو display کرنے کے rights کی باتوں سے ہوئی لیکن اس کا انجام کہاں جا رہا ہے اس کا انجام یہاں جا رہا ہے کہ یہ ساری عورتوں کے اوپر بہت بڑا زلم ہو رہا ہے بہت بڑا انجسٹس ہو رہا ہے وہ سارے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کا بہت بڑا انجسٹس ہو رہا ہے جو آج وہ خود ریالائز کر رہے ہیں آج وہ خود ریالائز کر رہے ہیں آج وہ خود باتیں کر رہے ہیں کہ جو لوگ بچوں کو within the bonds of marriage پیدا کرتے ہیں ان کو certain tax benefits دینا چاہیے آج وہ ریالائز کر رہے ہیں لیکن یہ جو دوسری کنٹریز ہیں جنہیں third world country سنجھا رہا ہے یہ کنٹریز بلائنگ لیمیٹیٹ کرتے ہوئے اسی دریکشن میں جا رہے ہیں جو خندے میں وہ جا کر گر کر آج باہر نکلنے کے تعلق سے سوچ رہے ہیں وہ خندے میں جا کر انٹر ہونا چاہتے ہیں اور یہ ایک ہماری منٹل سلیوری ہے یہ ہماری منٹل سلیوری ہے جو شاید ہم بریٹیس دوانے بریٹیس اوکیبیشن سے تو آزاد ہو گئے ہیں لیکن یہ منٹل سلیوری سے ہم کا آزاد ہوگی ایک سوچنے کی بات ہے زیسا مجھے لگا کہ آپ کچھ زیادہ جذباتی ہو گئے اس ٹاپک کو لے کر کے جذباتی ہونے والی بات ہی ہے اگر ہم دیکھیں وہ ساری عورتیں human beings ہیں ہمارے جیسے انسان ہیں وہ اس کے سارے بچے ہمارے جیسے انسان ہیں اور جو وہاں پر ہو رہا ہے جب انڈیا میں بات آئے گی تو یہاں تو figures ایسے بھی population ما شاء اللہ ہے تو یہاں پر figures اور زیادہ سیوئر ہونے والے ہیں یہاں کے باتیں انمنیجابل ہونے والی ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کوئی کیوں نہیں فیل کر رہا ہے کہاں وہ سارے human rights والے جو human rights کے باتے کرتے ہیں ان کو یہ کیوں نہیں دکھا دیتا ہے کہ اتنی ساری عورتیں اتنی سارے بچے یہ ڈپرائیو ہو رہے ہیں یہ باپ کے پیار سے ڈپرائیو ہو رہے ہیں وہ ساری زندگی کی خوشیوں سے ڈپرائیو ہو رہے ہیں جو چیسٹی ٹی میں ہے اور جو یہ سارے سسٹم میں جا کر وہ خود اتنے سارے پرابلم سے اپنے آپ کو آنے والی پیڈیوں کو دال رہے ہیں اور ڈبل ڈیو ٹی بہت سارے پرابلم بلکل صحیح ابھی جو پہلا پوائنٹ آیا یہ تھا کنسنٹ والا کنسنٹ کے ذریعے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو دوسرا پوائنٹ ہے آپ کا میرے خیال سے وہ without کنسنٹ ہوگا بلکل صحیح دیکھیں ہم نے دیکھا کہ جب دونوں ساتھ میں ہیں انٹرمنگلنگ ہے باتیں ہیں بیوٹی ڈسپلے کی جا رہی ہے جو اٹریکشن تو ہے اپنی جگہ پر اب جب وہ اٹریکشن ہے تو اس سے کیا رزلٹ آئے گا ہم نے دیکھا ایک رزلٹ تو یہ ہوگا کہ وہ عورت بھی کنسنٹ کرتی گراجول سٹیپ بے سٹیپ مینر میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں سوچھ آن کرتے ہی وہ آن ہوگئی بلکہ سٹیپ بے سٹیپ مینر میں باتیں کہاں سے بڑھتے 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 پہنچے گی اور پہنچتی ہے سٹیٹسٹک ثابت کر رہی ہے وہ بچے ثبوت ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں مان لیجیے کہ وہ عورت کنسنٹ نہیں کرتی اس کی رزاندی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے اس چیز کے تعلق سے اتنی درجناگ اتنی شوکنگ باتیں جو ثبوت ہے جو مہر لگا دیتی جو سیر لگا دیتی اس ٹاپک پر کیا آپ کو پتا ہے امریکہ میں USA میں ریپ کے ذریعے کتنی عورتوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں کتنی ہم جانتے ہیں کہ دلی کا جو کیس ہوا ایک کیس لوگوں نے نوٹس کیا اس کے درد کو فیل کیا جمع ہوئے پروٹیس کیا کیا آپ کو پتا ہے ایسی کتنی 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 زندگیاں ہیں ایک ڈیولپ کنٹری میں جو کنٹینیوسلی برباد ہو رہی ہیں یہ ایک بہت ضروری بات ہے کیونکہ ایک ڈیولپ کنٹری جس کو ہم اپنا آئیڈیال اپنا موڈل سمجھتے ہیں وہاں پر کیا ہے حقیقت بس تھوڑے سے ایک وقفے کے بعد آ کر ہم جانیں گے دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس سیدھی بات حقیقت کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر بفتم ہے ہم بات کر رہے ہیں پردے پر اور زی صاحب آپ مجھے امریکہ کے تعلق سے بتانے والے تھے بہت ہی شاکنگ سی فیکٹ کچھ امریکہ میں ریپ کی کیا شرح ہے وہاں پر دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جیسی کنٹری جسے لوگ آئیڈیال سمجھتے ہیں ایسی کنٹری میں کیا آپ کو پتا ہے یومین رائٹس کی کیا سیچویشن ہے اس رگارڈ میں اس سیکشن میں سپٹیمبر 2014 کی ریپورٹ ہے انٹرنیٹ پہ کوئی بھی انسان پڑھ سکتا ہے سینٹرز فر ڈیزیز کنٹرول اور پریونشن cdc.gov جو امریکن گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس میں یہ سروے پبلش ہوئی ہے کہ امریکہ کی ٹوٹل پوپیلیشن میں سے فیمیل پوپیلیشن عورتوں کی پوپیلیشن ہے اس میں سے 19.3% یعنی کہ تقریباً ہر پانچ میں سے ایک عورت ریپ ہو چکا ہے ہر پانچ میں سے ایک عورت کا ریپ ہو چکا ہے 19.3% یعنی کہ دو کروڑ تیس لاکھ کے قریب عورتوں کا ریپ ہو چکا ہے یہ کیا ہے ایمین کیا چیز ہے یہ اس کا ریزلٹ ہوا ہے آپ خود سوچو مجھے مت بتا آپ خود سوچو اور بہت ایک سسٹم آپ نے دیکھا جس کے اندر ایسا نہیں وہ دیپرائیوڈ ہے اس کے رائٹس ادا کیے جا رہے ہیں اس کے رسپونسیبلٹی نبھالی جا رہی ہیں اسے فریدم نبھل رہا ہے ویٹ پرٹیکشن اسلامی سسٹم ہجاب ہے جس میں سیگریگیشن ہے جس میں اور ایک وہ اوپن انٹرمیگلیگ والا ایکسپوز کرنے والا سسٹم یہ دونوں میں سے کس کے اندر زیادہ چانسز ہے کس کے اندر زیادہ چانسز ہے ورک پلیسز کے ریپ ہم دیکھیں گے زیادہ چانسز ہے ورک پلیسز میں کتنے ریپ ہوتے ہیں وہ تو ہم ابھی دیکھیں گے لیکن ایک اوپن سوسائیٹی جس میں بیوٹی دسپلے کی جاتی ہے جس میں مردوں کو بھی ایک ایسا نہیں ہوتا جس میں ایک سائٹر ایک انوارمنٹ ہوتا ہے تو نیچرلی ایترکشن کا کچھ تو اثر ہونا ہی ہے نا کہیں نہ کہیں یا تو کنسنٹ سے ہوگا یا تو فورس سے ہوگا اور جب ہم ہمارے کنٹری انڈیا کی بات کرتے ہیں جتنا یہ کلچر آ گیا ہے فلم و ٹیلی ویژن انڈسٹری وغیرہ کے ذریعے یا جتنا سوسائیٹی میں آلڈی عام ہو گیا ہے اس کے جو ریزلٹس ابھی آئے ہیں اور آ رہے ہیں اس کا کیا ریزلٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ اس طرح ہے جیسے ایک کیس کے بارے میں جتنا کنٹری نے پروٹیسٹ کیا کیا اس کنٹری کو احساس ہے کہ جو ایک کیس کے لیے اتنا لوگوں نے پروٹیسٹ کیے اتنا زیادہ جو سارے پروٹیسٹ آرگنائز ہوئے اتنا زیادہ لوگوں کے جذبات جاگ گیا ہے کیا ہمیں احساس ہے کہ نیشنل کرائیم ریپورٹس بیورو ان سی آر بی کی جو ریپورٹس ہے اس ریپورٹ کے مطابق ڈی لی ڈی لی اس کنٹری میں نائنٹی تری ریپ ہوتے ہیں نائنٹی تری انڈیا میں آلڈیڈی ہو رہے ہیں اب امریکہ جتنا پروگریس ہو جائے تو بتا نہیں کتنا اور ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ نائنٹی تری ریپ ڈی لی ہوتے ہیں یعنی کہ ایک سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 33,707 اتنے سارے ریپ ہو رہے ہیں اور وہ بھی بہت سپرائزنگ بات ہے جو ایک میڈیا ریپورٹ نے کور کیا تھا کیا ہمیں احساس ہے کہ یہ جو کیسز بھی جو بتایا جا رہے ہیں 93 کیسز ڈی لی اتنے سارے ریپ اس کے اندر نربھیا کیس جو ہے اور ایسے کئی سارے کیسز کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے آپ کے کہنے مطلب یہ ہے کہ جو کاؤنٹ وہ صرف ہوتے ہیں جو پولیس تیشن میں جو ریکارڈ ہوتے ہیں انڈیا ریپورٹڈ تو کاؤنٹ ہوگے ہی نہیں وہ تو الگ بات ہے اتنے سارے انڈیا ریپورٹڈ ہیں جیسے مثال کے طور پر ڈی لی کے اندر نربھیا کیس سے پہلے والے سال میں 535 ریپس ہوئے تھے اس کے اگلے سال میں 1400 سے زیادہ ہو گئے ریپس زیادہ نہیں ہوئے ریپورٹ زیادہ ہوئے انڈیا سائکولوجی کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ کوئی اگر پتا چل جائے کہ کوئی عورت کا ریپ ہوا ہے تو اس کی زندگی میں کتنا بڑا سٹیگما ہو جائے گا تو بہت سارے ایسے کیسز جو انڈرپورٹڈ جاتے ہیں وہ تو الگ بات ہے ہم ریپورٹڈ کیسز کی بات کر رہے ہیں ریپورٹڈ کیسز میں جو یہ سٹیٹسٹکز وہ لوگ ریلیز کر رہے ہیں 93 cases everyday اس کے اندر وہ کیسز نہیں کور ہو رہے ہیں اس کے اندر primary offense کور ہو رہا ہے جیسے مثال کے طور پر نربھیا کیس کے اندر murder بھی ہوا اور rape بھی ہوا تو یہ کاؤنٹ کہاں ہوگا murder میں ہوگا rape میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا مطلب یہ جو figure آ رہا ہے 93 rapes everyday اس کے اندر اس کے اندر جب primary offense کچھ اور ہو گیا تو وہ دوسرے کھاتے میں جائے گا وہ ریپ کے کھاتے میں کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہا یہ سٹیٹسٹکل ایرر ہے جو انہوں نے بھی مانا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی سیویر سیچویشن already ہو چکی تو بات یہاں یہ اٹریکشن سے ہے یہ اٹریکشن اگزیسٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں مینیفیسٹ کرے گا یا تو کنسینٹ سے یا تو فورس سے ہم وہ سارے مردوں کو صحیح نہیں کہہ رہے ہیں بلکھل وہ سارے کے سارے مرد جو اس طرح کے crimes کرتے ہیں وہ بلکل blame-worthy ہے وہ بلکل punishable ہے بلکہ in the most severe and in the most strongest terms جو اسلامی شریعہ کے حساب سے تو death punishment ہے ایسے مردوں کے لیے کیونکہ یہ law of the state کو disturb کرنا peace and order کو disturb کرنے تک کی بات ہے جو قرآن کے نصورہ 5 و 33 کے تحت death punishable offense ہے جس کی death punishment ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو situation ہے یہ بہت punishable چیز ہے وہ مردوں کے لیے definitely blame وڈی ہے ہم وہ مردوں کو نہیں کہہ رہے کہ ہاں یہاں پہ تو عورتیں ایکسپوز کر رہی تھی تو آپ جسٹیفائی دار جسٹیفائی دار نہیں کہہ رہے بلکل نہیں انہیں اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہئے انہیں انہیں رانگ کلچر سے خود بھی اپنے آپ کو حفاظت کنی چاہئے انہیں غلط خائشات سے غلط action سے اپنے آپ کو بچانا چاہئے اور انہوں نے غلط کام کی تو اس کی سزا ان کو بلکل منگ نیچی اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سوسائیٹی کا جو سسٹم ہمارا ہے وہ سسٹم جا کہا وہ سسٹم کے اندر دیسٹینیشن کہا ہے انڈیا کے ایسی کنٹری میں جو ریسنٹ سالوں کی ریپورٹ میں اور امریکا کی پوپلیشن کے ساتھ جو انڈیا سے کافی کم ہے تو اگر انڈیا وہ موڈل پر آگے اور پروگریس کرتا ہے جیسے کہ چل رہا ہے تو ویسے اس سے منیفولد ریزلٹ یہاں پر نمائی ہوگا اور تب شاید بہت لیٹ ہو چکا ہوگا کچھ کنٹرول کرنے میں چلی میں اس بات سے کہیں نہ کہیں اتفاق رکھتا ہوں آپ کے سمجھانے کے بعد آپ کے سارے پوائنٹس پروشن ڈالنے کے بعد لیکن ایک اور میرا جو بہت اہم سوال ہے آپ سے زیادہ وہ یہ ہے کہ چلی میں نے مانا کہ یہ بہت ضروری ہے پردہ آپشنل نہیں ہے بلکہ ایک کمپلسری چیز ہے جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا لیکن آج کی سسائٹی میں جہاں پر مسلم بچیوں کو یا وہ بچیاں جو پردے میں رہنا چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی انہیں ہائر ایڈیوکیشن حاصل کرنی ہے اور وہاں پر ایک کو ایڈیوکیشن ستمی ہے تو ایسے میں وہ کیا گرے ایک سمپل سی بات ہے جہاں ڈیمانڈ ہوگا وہاں سپلائے ہوگا ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو سپلائے کہاں سے آئے گا اگر ڈیمانڈ ہو کے ہمیں سگریگیشن چاہیے ہمیں اپنی بچیوں کو وہ فریڈم بھی دینا ہے ہمیں انہیں ایڈیوکیشن بھی دینا ہے لیکن ان کے پروٹیکشن کے ساتھ میں دینا ہے جہاں پر وہ فلرش ہو سکے ہیں تو اگر ہم یہ ڈیمانڈ کریں گے سپلائے آ جائے گا سپلائے کا پرابلم کہاں ہے یہ کنٹری تو اس طرح کے کالجز کولز اس طرح کے جو انسٹیوشنز ہیں وہ کھلیں گے کھلیں گے اور نہیں ہے اگر کمی ہے اس لئے کیونکہ ڈیمانڈ نہیں ہے اگر لوگوں کو احساس ہو ڈیمانڈ ہو تو سپلائے آ جائے چلیے جب تک نہیں کھلتے ہیں جب تک نہیں آتے ہیں تب تک کیا کیا جب تک نہیں کھلتے ہیں تو کب تک ہم روتے رہیں گے اسیس کے بارے میں نہیں ہے let us be part of the solution if we are not a part of the solution then we are the problem تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں میں ہم ایڈوکیشن حاصل کرنے سے نہیں روک رہے ہیں ہم انہیں اپنے husband کی consent اپنے ذمہ دار کی consent کے ساتھ protected environment میں within the limit of goodness جو protection اور segregation جہاں موجود ہے وہاں job بھی کرنے سے ہم نہیں روک رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز کی انتظام کرنا کس کی ذمہ داری ہے اگر لوگ اس چیز کے تعلق سے aware اور سوچ نہیں رکھیں گے اگر اس کے خطرات کے تعلق سے بس آنکھے بند کر زندگی بتائیں گے تو کون خیال رکھنے والا ہے کہاں سے solution آنے والا ہے کتنی زندگیاں اور برباد ہوگی کیوں اس چیز کے بارے میں ہمیں احساس بھی نہیں ہے کیوں ہمیں یہ چیز بتا ہی نہیں جاتی ہے کیوں یہ ساری چیزیں جو ایڈوٹسمنٹس کے ان پر آپسینٹی پرموٹ ہوتی ہے ساتھ میں یہ چیز پرموٹ کیوں نہیں کی جاتی ہے why is this aspect kept undercover why is it that یہ چیزیں بات نہیں ہوتی کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کے سوال ہیں جو ناظرین جاننا چاہتے ہیں آپ سے پھر ایک hypothetical question ہے میرا کہ ایسی situation جہاں پر آپ نے کہا کہ یہ ساری ذمہ داری نفقے کی expenses کی ایک مرد کی ہے لیکن کسی ایسی situation میں جہاں پر عورت بدو ہے یا پھر ڈیووٹسی ہے اور اس کی شادی یا رشتہ اس سے نہیں ملا ہے اور وہ اپنی family کو پالنا چاہتی اپنے بچوں کو خود کو اور اس کو ایسے ماحول میں جہاں پر دونوں offices الگ نہیں ہوتے ہیں یا عورتیں مرد الگ کام نہیں کرتے ہیں ایک ساتھ مل کے mingling society میں کام کرتے ہیں تو ایسی situation میں وہ عورت کیا کرے اگر کسی عورت کی مجبوری ہے اگر وہ بدو ہے ڈیووٹسی ہے جیسے کہ ہم نے polygamy کے آنسر میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ ایک abnormal ایک unnatural situation ہے کہ کسی کو اپنی زندگی اکیلے بتانا پڑے وہ ضروری ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے لیکن اس کو کوئی نہیں مل رہا ہے جی ایسی situation کیا ہوگا اب دیکھیں اس situation کے اندر اسے ایسا فیل چھنا چاہیے جس کے اندر segregation بھی ہو جس کے اندر عورتوں کا environment ہو جس کے اندر وہ flourish ہو کر اپنا کام کر سکے لیکن ہم یہ دیکھیں گے قرآن کے نئے آیت ہے سورہ 64 آیت نمبر 16 اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ تمہاری استطاعت ہے جتنی کی کپیسٹی جتنا تم maximum کر سکتے ہو وہ کرو اللہ تمہاری situation کو بیٹر جانتا ہے ہم اس چیز کے بارے میں case to case basis دیکھ سکتے ہیں باقی ہماری پوری society کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کے تعلق سے care کرنے ایسی جو عورتوں کو difficulty جہوں سے گزرنا پڑتا ہے کیسے ان کو care اور support کیا جائے ہمارے پاس infrastructure ہونے چاہیے widows اور ڈیوارسیز کی جو بات ہو رہی ہے اس سے ایک اور point نکل رہا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو system اور structure ہے یہ جو پورا کے پورا system ہے obscenity کا یا ہم اسے کہیں گے openness کا یہ چیز سے ایک اور effect نکلتا ہے وہ ہے ڈیوارس ایک تو معریجز سے باہر باتیں ہونے لگتی ہے معریجز کے بچے پیدا ہونے لگتے ہیں بہت سائے لوگ کو معریجز کرتے ہی نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ جتنی معریجز ہوتی ہیں اس میں ڈیوارس ریٹس سگنیفیکنٹ بڑھے آتے ہیں obvious بات ہے کہ ایک آدمی ہے جو دنیا بھر کی عورتوں کو دیکھتا ہے سب لوگ اپنی بیوٹی دکھائیں گے اپنی بیوٹی کو ایکسپوز کریں گے اس میں اور بہت سارے پرابلم جو آگے مجھے آپ بتانے لیکن آپ امیجن کریے کہ جب ایک آدمی دنیا بھر کی عورتوں کو دیکھ رہا ہے اور اپنی بیوی کو بھی دیکھ رہا ہے تو اپنی بیوی کو یہ عورتوں سے compare کرے یہ بہت ہائی چانسز ہے یا تو اس کے ذہن و دماغ میں وہ ساری images ہوگی تو دونوں آدمیوں میں کچھ ڈیفرنس ہے یا نہیں لیکن ڈیووٹس کے زیادہ تر معاملے دوسرے ریزن ہوتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی سٹیٹسٹک ہے ثبوت کے ساتھ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ ایسی سوسائیٹیز میں ڈیووٹس ریٹس سگنیفکنٹ بڑھ وہ ڈیفرنس ہے چیز کمپیرزن ویچ سو مینی ادر ویمن اس کا ایک ایک سکلوزف ریٹ نہیں اس شوہر کی نظروں پر کیونکہ سوسائیٹی اس ترہی سے فیشن اور چوک آؤٹ کی گئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فرک ہے ایک نیٹرل اٹرکشن اور اس کے اندر جب سوسائیٹی اس طرح سے چوک آؤٹ کی گئی سوسائیٹی کا سٹرکچر بنا ہوا ہے جس کے اندر عورتیں اپنے آپ کو expose کر رہی جس میں لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں اجازت نہیں دیتا وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید آج تمام باتوں کو مکمل کر پائیں گے اس اپیسوڈ کے اندر لیکن ناظرین بہت ساری سٹریٹس اور بہت سارے شاکنگ فیکٹس اس کے علاوہ ایک ایسی بات بیماریوں کا تعلق بھی ہے پردے سے لیکن یہ جانیں گے ہم اگلے اپیسوڈ میں دیکھنا نہ بھولئے گا ہمارا اگلے اپیسوڈ فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ